تانگوں کی بہت سی تکلیفیں اس میں تائی آتی ہیں مگر بیک سے آپ شروع کریں اس کو لیم بیک کامل کمپلینٹس ہے لیم بیک کی یعنی کمر میں کنگولی پیدا ہو جائے اس کی وجہ سے پھر آستہ آستہ تانگوں میں ایک طرف یا دونوں طرف مستقلی درزیں بیٹھ جاتی ہیں اور بہت سفر انسان کو لنگلہ کر دیتی ہیں اور پہلے کمر سے اعلانتیں شروع ہوتی ہیں اس کو اگر ہم جو آج کل پرو لیپس آگا سپائنل مسلز ہیں پرو لیپسس ہیں دسک ہاں پہلے مسلز خراب ہوتا ہے پھر دسک ہلتی ہے اس لیے مسلز کہنا تھا وہ پرو لیپسس کہلاتا ہے دسک کا یعنی لیر کی ہڈی کے جو نمکے ہیں وہ ایک طرف ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ نرز کی اوپر بلگا آ جاتا ہے بعد ناوز پینچ کر جاتی ہے اور اس طرف پھر دل ٹاغوں میں اترتی ہے بہت ہنسان بھی کوئی لیم ہو جاتے ہیں پھر ان کو مام نہیں پڑتی ہیں پٹیاں مستطر اس قسم کی بیماریاں لیم بیک کی بیماریاں کھلاتی ہیں ان میں میڈرائنم بھی لکھا ہوا ہے میں نے کبھی اس کا تجربہ نہیں کیا مگر اب یہ میں آپ کو بڑھا رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کوئی تجربہ کرے تو مجھے بتائیں اس سے پھر یہ ٹاغوں کی طرف نیچے کبھی ایک کبھی دوسرے کبھی ایک سے گھٹنے تک دردیں اترتی ہیں اور شیعتکہ ہو جاتا ہے ایک مریض جس کو میں نے عام دوا کی ذریعے مثلا اس کے کیس میں کولو سندھ کا کیس تھا اس کو یہی علامتیں شیعتکہ والی جو کمر سے اٹھتی زند کی تھی وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کی اور بہت اچھا فائدہ ہو رہا تھا ایک سٹیٹ پہ جا کے تھوڑا سا رکا اور بجائے اس کے کہ میں اس کو وہی ٹو ہنڈر میں دیتا پوچھا کر کے میں نے میڈرائنم ٹرائی کی کیونکہ اس میں بھی لکھا ہوا ہے میڈرائنم ٹو ہنڈر میں دیتے ہی اس کی پہلی ساری علامتیں واپس آگئیں اور وہی درد شدت سے پھر اٹھا اب امکان موجود ہے کہ میڈرائنم سرس کا تعلق تھا اور اگر اونچی طاقت میں میڈرائنم میں اس کو میں علاج کرتا تو ہو سکتا ہے وہ جرس سے بیماری اکھڑتی لیکن چونکہ مریضوں میں اپنا بھی حوصلہ ہونا یا نہ ہونا ڈاکٹر کی فیسٹیبر سے انداز ہوتا ہے اس لیے اگر بعض افعال سان سمجھتا ہے کہ نہیں چھوڑو پھرے آشتہ ایسا دیکھیں گے تو پھر میں نے اس کو دوبارہ کولو سندھ پہ ڈالا وہ فورم رسپونڈ کیا اس نے ماشاءاللہ تو کہیں نہ کہیں اگر مریض بہادر ہو یا اپنا خود اپنے اوپر ادنین تجربہ کرنا ہو تو پھر یہ تجربہ کرنے چاہیے کیونکہ اگر تجربہ کامیاب ہو تو پھر دوسروں کے لیے بڑا فائدہ ہے اس میں